لیبنان کے چرم پنتی سنگٹن حزباللہ نے کہا ہے کہ اسرائیل اور حماس کے ید میں اس کی اہم بھومکہ ہے اور یدی اسرائیل غازہ پٹی پر زمینی حملے شروع کرتا ہے تو اسے اس کی بھاری قیمت چکانی ہوگی حزباللہ کے اپنیتا شیخ نعیم قاسم کا یہ بیان اس وقت آیا جب اسرائیل نے دکشنی لیبنان میں بمباری اور ڈرونز سے حملے کیے اور حزباللہ نے اسرائیل کی اور راکٹ اور مثالیں داغی ہیں حزباللہ نے کہا کہ حملے میں شنیوار کو اس کے چھے لڑا کے مارے گئے جو دو سبتہ پہلے شروع ہوئے ید کے بعد ایک دن میں مارے گئے لوگوں کی سب سے بڑی سنکھیا ہے اس سے بڑھ کے حزباللہ کے اپنیتا قاسم نے کہا کہ لیبنان اسرائیل سیما پر تناؤ پیدا کرنا حزباللہ کا صاف اور کھلا مقصد ہے اس نے کہا کہ ہم اسرائیلی دشمن کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور انہیں بتا رہے ہیں کہ ہم تیار ہیں وہیں حماس نے کہا ہے کہ اگر اسرائیل غازہ میں زمینی حملے شروع کرتا ہے تو حزباللہ ید میں شامل ہو جائے گا حماس کے آتنک وادیوں دورہ دکشنی اسرائیل کے شہروں پر سات اکٹوبر کو حملے کیے جانے کے بعد اسرائیل نے غازہ پٹی کی گھیرہ بندی کر دی اور کئی جوابی حملے کیے مصر اور غازہ کے بیچ کی سیما شنیوار کو کھول دی گئی جس کے بعد لگ بگ دو سپتہ سے جاری اسرائیلی گھیرہ بندی کی وجہ سے بھوجن دھوا اور پانی کی کمی سے جوج رہے فلسطینیوں کے لیے ساہتہ پہنچانے کے پرکریہ شروع کی گئی ساہتہ کرمیوں کے مطابق کیول بیس ٹرکوں کو غازہ میں جانے کی انمتی دی گئی جو زبردست مانوی سنکٹ سے نپٹنے کے لیے اپریابت ہے غازہ جانے کے لیے دو سو سے ادھک ٹرک لگ بھگ تین ہزار ٹن ساہتہ سامگری لیے کئی دنوں سے سیما پر کھڑے تھے اس بات کی اٹکلے ہیں کہ ایران سمرتت حزباللہ اتری اسرائیل پر ویاپک پیمانے پر حملے کر اسرائیل حماس ید میں ایک نیا مورچہ کھولنے کی کوشش کر سکتا ہے حزباللہ کے پاس ہزاروں راکٹ اور مسائلوں کے علاوہ ویبن پرکار کے ڈرون ہیں آروپ لگتا رہا ہے کہ اس کے لڑاکوں کو ایران ٹریننگ دیتا ہے قاسم نے کہا کہ ان کے سنگٹھن نے لبنان اسرائیل کی سیما پر تناؤ پیدا کر اسرائیلی سینہ کو الچھا رکھا ہے تاکہ وہ غازہ پر حملے کی تیاری کے بجائے اترک شیطر میں ویست رہیں اس نے یہ بھی کہا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یدی آپ فلسطینی پرتیروت کو کچلنے کی کوشش کریں گے تو علاقے کے دیگر لڑا کے کاروائی نہیں کریں گے اس ید میں ہماری بھی اہم بھومی کا ہے اس بیچ لبنان کی سرکاری نیشنل نیوز اجنسی نے بتایا کہ ایک اسرائیلی ڈرون نے اسرائیل سیما سے لگ بھگ 20 کلومیٹر اتر میں سیجوڑ کشتر میں ایک گھاٹی پر مسائل دا گی ہزباللہ نے ترنت حملے کی پشتی نہیں کی لیکن اگر یہ سچ ہے تو یہ ایک بڑی گھٹنا ہوگی کیونکہ یہ لبنان کا بھیتری علاقہ ہے جو سیما سے بہت دور ہے